افسوس کہ ان کے نام میں زیادی لگتا ہے افسوس کہ یہ خود کو شیعان علی کہتے ہیں افسوس ہے کہ یہ خود کو حسین ابن علی کا پیروکار کہتے ہیں اور افسوس ہے کہ ہمارے قوم میں علی زیادی جیسے منافقین بھی موجود ہیں افسوس صد افسوس علی زیادی نے ابھی ٹوئٹ کیا کہ میں اور ظلفی بخاری ہم کوئٹا جا رہے ہیں درنے میں شرکت کے لیے اور مظاہرین کے مطالبات بھی پورے ہوں گے ہم سوال کرتے ہیں ان دونوں مناسقین سے کہ جو خود کو شیعان علی کہتے ہیں کہ کیا آپ نے شیعان لاپکہ افراد کا مسئلہ حل کر دیا جو دو سال سے آپ کے حکومت میں آنے کے بعد سے حکومت کی جانب سے لاپکہ افراد کے لیے کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ دونوں اس میں موجود ہیں آپ جب بھی لاپکہ افراد اتجاز کرتے ہیں آپ آتے ہیں وعدے کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں دو دن تین دن ایک مہینہ دو مہینے میں لاپکہ افراد چھوٹ کرا جائیں گے دو سال گزر گئے تیسرے سال شروع ہو گیا حکومت کو لیکن آپ کے دعوے دعوے کے دعوے ہی رہ گئے نہ ہمارے لاپکہ افراد آئے بلکہ مزید ہمارے لاپکہ افراد تو اقوى کر لیا گیا کتنے ہی ہمارے لاپکہ افراد ہیں کہ جن کی ماں بھی سر مرسر ہیں جن کے پیدر اپنے شخصت اپنے بچوں تک پہچانے کے لئے تڑپ رہے ہیں کتنے باپ اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھنے کی آنس دل میں لیے رضا عیرہ حسین تقال کر چکے لیکن آپ دوروں کی غیرت نہیں جاگی آپ کو اپنی کرجی پیاری تھی آپ کو آپ کی دولت پیاری تھی آپ کو حکومت میں رہنا منظور تھا آپ کو بغیرتی کا مظاہرہ کرنا منظور تھا علی حیدر زیدی اور جلپی فخاری کو اپنی ذلت اور پسپائی کا مظاہرہ کرنا منظور تھا اپنے قوم کے منافقت کرنا منظور تھا لیکن یہ منظور نہیں تھا کہ اپنی ماں و بہنوں کے تلجوئی کرتے اپنی ماں و بہنوں کی آج کو پڑھا کرتے ہمارے لاپتا افراد کو رہا کرتے منانہ حیدر نے بتایا پانچ سال دو سال نو سال ہو چکے ایسی کونچی تفتیش ہے جو پوری نہیں ہوتی تہشتگردوں کے گھروں میں گستے ہوئے آپ کو خوف آتا ہے تہشتگردوں کے گریبان تک ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ کو موت آتی ہے لیکن ہمارے گھروں میں گست کر ماں و بہنے کی چادر و چار دیواری کی حزت کو فامال کرنے میں آپ کو چرم نہیں آتی آدھی رات کو گھروں میں گست کر ہمارے بے گناہ جوانوں کو اپنا کرتے ہوئے آپ کو چرم نہیں آتی صرف کس لیے آپ کی سب سر پاتے ہو کہ ہم نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے ہم تہامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم بستل نہیں ہیں ہم غرطمند قوم ہیں ہمیں ملک کی سالمیت منظور ہے ہمیں پاک ورش کی عزت منظور ہے ہمیں ملک کا امن و استقام منظور ہے ہمیں بستل ہرگز نہ سمجھا جائے اس قوم نے حسین ابن علی سے عزت کا درس کیا ہے ہم سروں کو پٹھوا دیں گے لیکن سروں کو چھکائیں گے نہیں ہر ہاتھ منظور ہے ہر ہاتھ منظور ہے اس طرح نئی عزیزوں اپنی عزت کا غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کے چلسات کو نگر آئیں ہمارے ماں و بہنوں کی آوازیں بھی زیادہ ہیں میں برادران سے گزارش کروں گا برکورت چسبے کے ساتھ ابھی تو افتدہ ہے ابھی تو افتدہ ہے نہ جانے کب تک بیٹھنا پڑے حوصلے اس سردی میں بھی آپ کے گرم رہنے چاہیے نہوں گرم رہنا چاہیے ہمیں ضرورت نہ پڑے یہاں سے آپ کا نہوں گرمانے کی آپ حسینی ہیں کربرا سے شہادت کا درس کیا ہے کربرا سے عزیری کا درس کیا ہے ہر دفعہ آپ کا نہوں جوش مارتا ہے ہر ہاتھ منظور ہر ہاتھ منظور ہر ہاتھ منظور میں ملکہ مشہوں اللہ مانا کے نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور شرقائے دننا سے مختصر خطاب فرمائے ایک خون کا سعلاب ہے مقبوز یمن میں ایک موت کا خرام ہے عرب کے وطن میں کیا تھاگ سے تم ارض فالستی میں باشر پر محفوظ نہیں کوئی وہ باہر ہویا گھر پر خشمیری کی عبادی میں بھی ایک راک سے ستم ہے جلات اللہ شہدائی منہ در جاکو یہ کو سلام اس وقت تمام بہمینوں کو بھائیوں کو سلام جس محبت کے ساتھ یہ حسین میری سے محبت کے لیے اچھے رسالت ادا کرنے کے لیے ہے عدددارانِ حسین جو آگ خیامِ حسینی میں لگی تھی سن ایک ساتھ ہجری میں ہمارے گھروں تک آ پہنچی ہے اب ہم خواہش نہیں بیٹھیں گے اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے ہمیں ایک یہ جملہ کہنا ہے مجھے کوئی تفسیری تقریح نہیں کرنی ساری ایجنسیاں نوچ کرنے ایک بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں کہ ہمیں رونے دیا جائے ہمیں نہ حکومت چاہیے میرا بھائی نے کتنا اچھا جملہ کہا کہ یہ حکومت بزارت مبارک کو منافقین کو بے خیرت لوگوں کو ہمیں نہ حکومت چاہیے نہ ہمیں بزارت چاہیے بس ہمیں رونہ ہے حسین کی محبت میں ہمیں رونے دیا جائے یاد رکھو اگر ہم روتے روتے چھپ ہو گئے تو ساری ملیار ہونے لگ جائے گی لبیت یا حسین 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 خدا کی قسم ان ماں و بہنوں نے مولاد سلامت رکھتے ہمیں وہ درس دیا ہے وہ نادی علی شیر میں گھوٹے پیائی ہے بہت تشریہ ہے جب دنیا کی حکومت سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن دو نارے ہیں ہمارے دنیا لرسکی ہے دو ناروں سے ایک باپ کا نارا ہے ایک بیٹے کا نارا ہے باپ کا نارا اردو میں نارا بیٹے کا نارا لیکن دو نارا آج دنیا لرسکی ہے باپ کا نارے سے اس لیے کہ ہم لا فتا کے ماننے والے ہیں لا فتا کے ماننے والے ہیں لا فتا کے ماننے والے ہیں ہے ناری ہے ناری ہے ناری ملاب سلامت اکی میری کوئتا کی بہنوں کو جو بے غیرت اور منافق کچھلوں کو یہ پیغام دیا ہے اگر بچ کے بچے آج سامنے بٹا چلے گا اگر احمد اور خیبر دلائی یاد نہ دلائی ہمارا نام لے خدا کی قسمیں جو بہنیں بیٹھیں ہیں نا ان کے نارے سے ہی اے والے وزیر آدم اور اے والے ساتھ رہن جائے گا سارے بھائی خاموش ہو جائے صرف ملی بہنیں نارے لگائیں گی اور حکومت کو بتائیں گی کہ ہماری آواز تمہیں نرسہ براندام کر دے گی تمہاری حکومت کو بہا کر لے جائیں گی سارے ملی بخاموش ہو جائے دینے نارے لگائیں گی لپک یا حسین ماشا اللہ لپک یا حسین 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 کیا دیکھو کیا دیکھو ساری ایجنسیا نوٹ کرلے ہماری تاریخ روا ہے ہم نہ وارش رہیں گے ہمارا وارش پردہ میں موجود ہے ہمارا وارش موجود ہے جس نے بھی حسین کے چانے والوں جگتداری کی اسے نہ زمین نہ قبول کیا نہ آسمان نے فضاؤں میں بکھر گیا کیا کسی وہ تاریخ یاد نہیں یاد رہو تاریخ یہ تاریخ ہم دوراتے رہیں گے پڑے جو مشکل تو کیسے بچنا یہ بات مشکل کشا سے پوچھو یہ بات مشکل کشا سے پوچھو علی کا رکبہ میں کیا بتاؤں نبی سے پوچھو خدا سے پوچھو انشاءاللہ یہ اتجاد آسوال ملے گا پڑے جو مشکل تو کیسے بچنا یہ بات مشکل کشا سے پوچھو علی کا رکبہ میں کیا بتاؤں نبی سے پوچھو خدا سے پوچھو اور بلائے ہیتر کا کیا مزا ہے ہوا سے پوچھو بلائے ہیتر کا کیا مزا ہے ہوا سے پوچھو خدا سے پوچھو بلائے پاکستان ایک مشکل میں لکھی لکھی پیش کرنے جارے ہیں بلائے ہیتر کا کیا مزا ہے ہوا سے پوچھو خدا سے پوچھو اور بغزی ہیتر کی کیا ستا ہے یہ بات جنل جیہاں سے پوچھو سلامہ سکرانے لیکن سلامہ سکرانے لیکن آتامگا مولا آتامگا مولا تمہارے محمد حکومتا ہڈاں کا بابا ترویہ کھربانی ترویہ تو کلا راء تو بہتا کرنا رہا نہیں آت کرنا رہا نہیں آت کرنا رہا نہیں خبر پر اکھرا نہیں خبر پر اکھرا بارا ہاتھ بار کر کے آخریہ کرتا ہے اے والے حکومت تک نعرہ پہنچاؤ لبیت یا حسین 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 ... ... موسیقی 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 کو پورے کیا جائے اور تیشت گردی کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان کامیاب ہو پاکستان ترکھی کرے کوئٹا کے مومنین کابلی مبارک بات ہے جنہیں بڑی قربانیاں دیئے ایک پورے آشنا ایک جمعے میں پہلنے جاتا ہوں خدا کی قسم یہ موت اندھیروں میں ڈھوپنے کا نام ہے سب کو موت آئے گی زندہ کوئی نہیں لے گا قرآن فیصلہ کر چکا ہے ہر شب کو موت آئے گی مگر یہاں دیکھو کسی کو عزت کے ساتھ آئے گی کسی کو زندہ کے ساتھ آئے گی نہ دیکھو موت اندھیروں میں ڈھوپنے کا نام ہے اور شہادت صبح قیامت تک آفتہ پر کے چبکنے کا نام ہے ابلی سے جاغا ہے احمار 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 سہنیت مغیب میں ہے الہاد کا اکرہ تاغوت کی شکرنج کے مہرے ہیں میرے لوگ کفار کے عامی ہے شہن شاہ سعودی تابس ہے فلسطین پہ مکار یہودی خاموش ہے رب لیگ ہے دائش کے ستم پر پاکستان کو تو تبکو رکھتا با کیا ہے سن لے جنسیاں ایک یہودی اور دوسرے سعودی توجہو ہے سالب ادرم سن کی سردہ کسائی سے وہ گھر آتے ہیں حق سپانے میں مزاں جو سیوہ ملتا ہے اور سکر شپیر کو اس واسٹیپ کہتے ہیں حرام اس سے اسلام کے قاتل کا پتا چلتا ہے حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ خدا کی قسم پر خوشکشیب ہے کوئٹا کے مومنین پوری دنیا ہر غیرتمن انسان ہر خاندانی انسان باشاور انسان ان کے غم میں برابر کا شریک ہے ہمارا سلام اس حسینی پیانی پر جیسے یہ بڑا صدمہ رہا کہ کسی نے مجھ سے اکبر کی تازیت نہیں کی ہاں ہاں حسینیہ کا غم بہت ضروری ہے باطل کو شکست دینے کے لئے بہت شمسائی پڑھوں گا خدا کی قسم بڑا صدمہ رہا حسینیہ کو آخری وقت تک کہ کسی نے مجھ سے عباس کی تازیت نہیں کی کسی نے مجھ سے قاسد کی تازیت نہیں کی کسی نے علی اکبر کی تازیت نہیں کی نیل عمیس نے سالی مختبور سمیت کے ایک شیر میں کہی کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا میرے باہت باہت میں کم سر بچوں کو لے کیا ہی ہے میں تازیت پر ہمیں حسین پر شکتا ہوں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہاں ایک پتہ میں میرا مہلا باب زینبیہ پر آیا آخری سلام کیا السلام علیکہ یا زینبو یا امی کلسوم اے ہماری ماں فرزہ یا سکینہ علیکہ منلی سلام اے پردیش میں اجھر جانے والی میری بہنوں تم پر میرا آخری سلام شہدادی زینب پیتی ہے بھائیہ خیمے میں کوئی نام عرب تو نہیں ہے تو خیمے میں کیوں نہیں آتا خدا کی قسم صبح قیامت تک انسانیت حسین کے جملے پر ہوتی رہے گی حسین کہتے ہیں زینب انا مجروحن بے شدہ کہ زینب میں اتنا زخمی ہوں اگر خیمے میں آ گیا اے سکینہ مر جائے گی ہائے کیا قیامت کے مسائب ہو رہے ہیں اداداروں ایک مرتبہ کربلا کی ساجی کو بھلایا سیدانیوں تواف کرنا شروع کیا اے سلطاری مورنی ہمیں جب نے مسلم کہتا ہے کہ سیدانیوں نے کربلا کی تبتیل ریسر میں ڈال کے وہ حسینہ وہ باسا وہ علی اکبرہ کا ماتن کیا کہ حسین ایسے چلے جیسے بھرے گھر سے جلازہ اٹھتا ہے خدا کی قسم یہ مسائب میں نے حسین ابنیدی کے روزے پر جری کے پاس ویٹ کے پڑے تھے اور اس کا سارا سواب اپنے کوئٹہ کے شہدہ کو حدیع کرتا ہوں تمام جریعہ شہدہ کو حدیع کرتا ہوں اس کا سواب بس ادادارو ایک پرتبہ حسین چلے دائے دیکھا بائے دیکھا میرا مہلا مکتر بھی آیا اور ایک پرتبہ آواز دی اینا اینا ابن فرزیر باس اینا اینا علی یکبر اینا اینا کاشر میرے شہروں کہاں سو گئے میرے شہروں کہاں سو گئے سب کو دادے شجاہت پہلے دی مجھے کوئی دادے شجاہت نہیں دے گا بس میری بیلو ایک پرتبہ شہدہ دین سائنب کی آواز آئے بھائیہ ہمیں انہوں نے بھلکل زبھاری سمجھ لیا اپنے ماں کے شین کی تاثیر دکھا دے حسین نے جن کی کہیں سے تیر آئے کہیں سے تلوارے آئیں کہیں سے نیزے ہاتھی پہ گھائیدی کی آواز آئیں اے نفس مطمئنہ ہم تک سے ناجی ہوگئے حسین نے آخری خدمت دیا دین محمد کی بکا اگر اسی میں تلواروں آؤ میرے تکلے تکلے کر دو ازرداروں جیسے ہی میرا شخمی مالا زمین پہ آئے 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 کسی نے تیر مارے کسی نے تلوارے ماری کسی نے نیزے مارے مجھے مارت آ جاتی میں جملہ کیسے کہوں کس کے پاس تیر نہیں تھے تلوارے نہیں تھیں نیزے نہیں تھے اس نے فاتح مال زہرہ کلال کو تلوارنا شروع کیے ارے سنجھلا وہ ستتر خدم کے باپ پتے چلا میرا سوال زین پر نہیں زمین پر آ گیا اشیاء کو پیچھے آیا ایک سوال کیا میرے زخمی مولا سے مولا اتنا بتا اپنی مرضی سے زمین پر آیا ہے یا میری غلطی سے ہاں ہاں یہی حق مصائب کا ایسے گریہ کرو ایک مطبع حسین نے پیار کیا کہ زلجلہ نہیں نہ تیری غلطی سے نہ تیری غلطی سے اپنی مرضی سے یہ نانا کی امت نے اچھا رہا کیا پیار کیا اپنا بابا اتارا زلجلہ کی پوچھ میں رکھتا میرا سجاد کو بتا دے تیرا بابا بھارا گیا ایسے گریہ حسین ہائے میرا حسین جسے میرا چککیا پیس پیس کے پھالت آپ تمام شرقہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے گا میں گزاریش کروں گا ماروک نحقا جناب ساجد جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نحقانی کریں برمحمد والے محمد صلوات ایک خون کا سعلاب ہے مقبوز آیا من میں ایک موت کا قرام ہے عربوں کے بطن میں صلوات یا را کبکین سلام جب یا را کبکین سلام جب یا رسول اللہ یا رہی شاید قراری اینجہ پال مرضی 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 اللہ مرجی میری مائے بہنیں اور تمام ازداران امام مظلوم ہم سب کوئٹہ کے شہیدوں کے ساتھ ساتھ ہیں ہر خدم پر ہر لمحے اور انشاءاللہ انصاف لے کر رہیں گے ہم وہ قوم نہیں جو ڈر جائے یا غاروں میں چھپ جائیں علی کے ماننے والے ہیں حسین کے چاہنے والے ہیں لہذا ان کے ساتھ جائدی کے لئے نوہے کے چند اشار آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں شاید ان اشاروں سے ان کی ماہوں کو ان کی بہنوں کو تسلی ہوں جو میں ان کے لئے پیش کر رہا ہوں چند اشار آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں خنجر تلیش نکاح میں حسین ہوں میں حسین ہوں خنجر تلیش خنجر تلیش میں حسین ہوں خنجر تلیش جو مرکا ہوں خنجر تلیش خنجر تلیش یہ آج کا یزید ہے کیا کل کے سب یزید لیلے کے تیرے ظلم بڑے جس قدر شدید مجھ کو نہ کر سکیں گے پناہ میں حسین ہوں میں حسین ہوں چاہوں ابھی سروں سے میں تکے را دوں افتار تریہ میرے اشارے سے پھو جائے سہلے آ مٹی مٹھی میں بند کر لوں ہوا میں حسین ہوں ہونے سے میرے صبح ہے ہونے سے میرے شاہ ہونے سے پھو جائیں گے جہان کے آتش قدر دماغ چلتا رہے گا میرا دیا میں حسین ہوں میں حسین ہوں اور ماتب کی چلتا شاہد آپ کی سماعت میں ارز میں چاہوں گا سب اس پرسے میں شریک ہو جائے اپنے شیلوں پر ماتب کرتے رہے بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو وہ بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو وہ بھولی نہیں میں اپنے بند ہاتھوں کو وہ بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو وہ بھولی نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں شپتا تھا نکلتا تھا فردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا اوہ خیمہ لیلہ سے آئے رخصت اکبر کو وہ بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو بھولی نہیں ایک گھٹری شہے والا جب کاندو پہ لائے تھے اس لاش کی گھٹری کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو بھولی نہیں اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں یاد آتا ہے اکمہ کا وہ خاک میں دھس جانا اور یہ آگ کے شونہ میں بومہ کا جھلس جانا جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں اور لہراتے ہوئے نظار ہے شمری کا وہ بڑھنا آنکھ میرے پیچھے ہر بی بی کا مو چھپنا چولوں میں گھرے گھر کو جن دیوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں جس رات میں تنہاں بھی اس رات کے جھلنے کو ٹوٹے ہوئے نے دیکھو اس رات کے پیرے کو بچوں کے سسکنے کو اور رات کے بستر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں آخر میں میرے ساتھ دو ناروں کو جواب دے دیں پھر میں آپ سے اللہ چاہوں گا لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین ہے ہماری در سکار ہے ہماری در سکار خط کے سر کو کھلے در سکار ہماری دار سکار سحید کی جو مہت ہے سحید کی جو مہت ہے مغبر امریکہ مارچ میں سعودیہ مارچ میں یہودیہ تو نہ ہاتھ لوں گے کے دارے ہاتھ ہاتھ داری کا سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ ہمارے درمیان متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے ایم پی اے جناب صداقت حسین صاحب اور ایم پی اے جناب عدیل چہزاز صاحب موجود ہیں اور ہمارے درمیان میڈیا کے دوست بھی جب سے درنا شروع ہوا ہے مسلسل موجود ہیں میڈیا کے برادران کسی کا بھی اعتجاج ہو کوئی بھی درنا ریلی ہو یہ ریپورٹرز یہ کیمروین پہنچ کر اپنی ذمہ داری کو آدھا کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر بیٹے ہوئے وہ ایڈیٹرز وہ مالکان جو اپنی دولت کی خاطر اپنے پروفٹ کی خاطر اپوزیشن پارٹیوں سے حکومتوں سے وزیروں سے اداریوں سے پیسے لے کر ان دھرنوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان دھرنے کو نہ پکھا کر عوام کو گمراہ کرنے کی اور عوام کو ناغہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ تین روز سے مجھ میں ہونے والی بترین دہشتگردی کے خلاف احتجاج چاری ہے لیکن میڈیا پر گزشتہ تین روز سے مسلسل دو دو گھنٹے کے بولیٹن دو دو گھنٹے کے نیوز پروگرام اسلام آباد میں قتل ہونے والے اس موجوان اسہ مسلسل پر کیے گئے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اس کے بھی خلاف ہیں وہ بھی ظلم تھا اس کے بھی کرداروں کو صدا ملنی چاہیے لیکن کیا مجھ میں بے گناہ قتل کیے جانے والے ان شیعہ ہزارہ جوانوں کا خون کوئی اہمیت نہیں رکھتا کس لیے کہ وہ شیعہ تھے ہم لانت پھیجھتے ہیں ایسے میڈیا پر اگر تم ہمارا ایتیجاج نہیں دکھاؤ گے تو کہ یہ ایتیجاج ریکارڈ نہیں ہوگا ہمارا ایتیجاج ہر دور میں ریکارڈ ہوا ہے اور ہر دور میں اس پر ایکشن بھی ہوا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ایکشن ہوگا نارائے تکبیر نارائے رسالات نارائے حیدری شہادہ 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 پبل اس کے کہ میں معروب نوہ خان جناب حسن صادق کے شاگرد علی حسن حسدی صاحب کو نوہ خانی کے لئے مدو کروں اس سے پہلے بھی بارہا اعلان کیا پھر اعلان کر رہا ہوں اپنے معزز برادران سے ماشاءاللہ آپ برادران اور خہران کی نظم و زب کی بدالت کے دھرنہ جاری و ساری ہے اور جب تک آپ نظم و زب کے ساتھ یہاں بیٹھے رہیں گے یہاں موجود رہیں گے یہ دھرنہ جاری و ساری رہے گا ہمارا سلام ہے آپ پر آپ کی حمد و شجاعت پر ان پلخصوص ان ماں و مہنوں پر جو اپنے کمچن شین خوار بچے یہاں لے کر بیٹھیں ہیں جو برادران ارگرد موجود ہیں سوائے والنکیر کے باقی تمام برادران پیچھے کی جانب چلے جائیں اور میں اپنے تمام کیمرامین اور میڈیا کے برادران سے گزارش کروں گا کہ یہ سف بچھی ہوئی ہے نماز کے لیے ہے لہٰذا یہاں میں اس سف پر جوتے لے کر کوئی نہ چلے تمام برادران سے گزارش ہے جو موجود ہے وہ پیچھے کی جانب چلے جائیں قبل اس کے کہ جناب علی حسن حسدی صاحب سے دعوت دوں میں ملتمس ہوں میں ملتمس ہوں سی علمہ کونسل سندھ کے صدر سندھ کے صدر جناب مولانا ناظر عباس سخوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چرکہ درنا سے خطاب کریں کمام چرکہ ہاتھوں کو فضو میں لہراتے ہوئے شہید کی جو موت ہے شہید کی جو موت ہے لبی قیام حدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا جو موت ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَونِ ان کنتم مومنین سلوات بھی جی محمد وعالی محمد عزیزان مطرم 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 عزیزان مطرم